اگر آپ کی آمدن ساٹھ ہزار سے کم ہے تو آپ اس ماہ رمضان رلیف سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں حکومت پاکستان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس کے اندر چونسٹھ عرب روپے کی سبسٹی رکھی ہے دس کروڑ افراد اس سے مستفید ہوں گے بیس ہزار سے زیادہ سیل پوائنٹ انہوں نے مقرر کی ہے تاکہ آپ کو ان کے حصول کے لیے کوئی دشواری پیدا نہ ہو اور وہ افراد جن کے اندر ساٹھ ہزار سے کم ہے وہ بھی اس رلیف سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد ابو وکر آج کی اس ویڈیو کے اندر نیو رلیف فنڈ کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنا نام کس طرح دارش کروا سکتے ہیں اور ہم کو کس طرح پتا چلے گا کہ ہم اس کے اہل ہیں کہ نہیں اگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ابو وکر ٹیچ پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا حکومت پاکستان نے مہ رمضان رلیف فنڈ ایک مطارف کر رہی ہے جس کے اندر ان کے کہنے کے مطابق تین تھیلے آٹے کے آپ کو فری فراہم کیے جائیں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو تین تھیلے آپ کو ملیں گے وہ ایک ہی وقت میں نہیں ملیں گے وقفے وقفے سے دس دن کے بعد آج آپ نے ایک آٹے گو لیا آپ کو دوسرا تھیلہ دس دن کے بعد ملے گا یعنی پورے رمضان تک آپ کو تین تھیلے مل جائیں گے دوسری بات حکومت پاکستان نے دس کروڑ افراد وہ جن کی آمدن ساٹھ ہزار سے کم ہے ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس فنڈ سے وہی افراد مستفید ہو سکیں گے جو واقعہ تن غریب ہیں اور ان کی آمدن ساٹھ ہزار سے کم ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آپ لے کر سکتے ہیں بہت سمپل سا طریقہ ہے اسی ستر پر میسیگ کرنا ہے کس طرح میسیگ کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ بھی زہنشن کر لیں کہ آپ اس کو ٹیچ موبیل سے میسیج نہیں کریں گے جہاں پر آپ نے یہ بات خاص شعال کرنی ہے کہ آپ نے جو یہ ایس ایم ایس کرنا ہے یہ سادھے موبیل سے کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچ موبیل سے ہو جاتے ہیں لیکن اکثر ان کے جواب نہیں آتا یا آپ کے اہل نہ اہل ہونے کو وہ نہ اہل ہی قرار دے دیتا ہے تو عموماً سادھے موبیل کے اندر جس کے بھی ہم نے میسیج کیا ہے وہ اہل قرار پایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میسیج کے اندر جا کر اپنا شناختی کار نمبر لکھنے سے پہلے آپ نے بڑے حروف کے اندر capital اے ڈبل ٹی اے لکھنا ہے capital سمال نہیں capital لکھ کر آگے آپ نے سپیس دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کار نمبر لکھنا ہے جب آٹا سپیس شناختی کار نمبر لکھ کر آپ نے اس کو 80-70 پر میسیج کر دینا ہے جو ہی آپ اس کو میسیج کریں گے آپ کو فوراً اس کا جواب آ جائے گا کہ آپ اہل ہیں کہ نہیں ہیں اگر اہل ہیں تو آپ پہلے کتنے تھیلے لے چکے ہیں اور یا آپ تھیلے نہیں لے چکے یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ تھیلے کم ملیں گے ان کا عجرہ 18 مارچ سے کر دیا گیا ہے آپ اپنے قریبی یونیلٹی یا وہ جو حکومت کی طرف سے مزور شدہ ہے آپ وہاں سے بھی ان آٹوں کو تھیلوں کو لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند دیئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ریلیو سے فیدہ اٹھا سکیں موسیقا